اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں پیارے بچوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم مینٹل میس میں کوشن نمبر 143 کریں گے اور اس سے آگے بھی کریں گے پیج نمبر 22 پر ہے کوشن نمبر 143 ہے کرکرے کے 30 روپے والے ایک پیکٹ میں 150 گرام کرکر آتے ہیں ایک کرکرے کا پیکٹ ہے اور اس میں 30 روپے کا وہ پیکٹ ہے اور اس میں 1500 گرام 150 گرام کرکرے آتے ہیں لیکن اب کمپنی انہیں روپےوں میں یعنی کہ 30 روپے میں ہی 20% ایکسٹرہ دیتی ہے 20% کیا اگر دیئے ایکسٹرہ دیتی ہے تو بتائیے کرکرے کے پیکٹ کا وزن کیا ہوگا تو ہمیں اس کا وزن بتانا ہے کہ اب وزن کتنا ہوگا ٹھیک ہے دیکھئے کس طریقے سمجھنا ہے اس کو دیکھئے پیکٹ میں جو کرکرے کا وزن ہے وہ کتنا ہے 150 گرام ہے 150 گرام تو ایکسٹرہ دینے پر جو پیکٹ میں وزن ہو جائے گا جب ایکسٹرہ دی رہا ہے ایکسٹرہ دی رہا ہے 20% ٹھیک ہے 20% جو ایکسٹرہ دی رہا تھا اس کا کرکرے کا پیکٹ کا جو وزن ہے پھر کیا ہو جائے گا جب ایکسٹرہ دے گا تو یہ جو 20% تھا وہ کس کا ایکسٹرہ تھا 150 کا کیونکہ پہلے 150 150 گرام دی رہا تھا پھر اب 20% ایکسٹرہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہم یہاں پر ایک سٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں ایک ایکویشن بنا سکتے ہیں 150 کا 20 پرتشت کیونکہ 150 کا ہی تو 20 پرتشت دیا اس نے ایکسٹرہ تو جب ہم اس سٹیٹمنٹ کو سولف کرتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا ہم پیچھلی بار بھی کر چکے ہیں 150 اور یہ جو کا ہوتا اس کی جگہ کیا کرتا ہے ملٹیپلائی اور 20% کی جگہ کرتا ہے 20 اپن میں 100 اگر ہم اس کو سولف کر لیں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ایکسٹرہ جو ہے کورکورے کتنے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے 0 سے یہ 0 کینسل اس 0 سے یہ 0 کینسل تو یہاں پر بچ گیا 15 ملٹیپلائی میں 2 15 2 نہیں 30 تو اس کا مطلب ایکسٹرہ کتنا ملنا ہے وہ 30 گرام اگر 30 گرام ایکسٹرہ ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ پیکٹ کا کل وزن جو ہے وہ کتنا ہے تو یہاں لکھیں گے پیکٹ کا کل وزن پہلے 150 گرام تھا اور اس میں 30 گرام جو ہے ایکسٹرہ یہاں پر مل گیا تو 30 اور اس میں ایڈ کر دیں گے تو آنسر کتنا ہو جائے گا 150 اور 30 ہوتا ہے 180 گرام یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ بھائے ہوگا چلیے کوشن نمبر 144 دیکھئے 140 کوشن نمبر 61 روپے چار بچوں میں برابر بانٹنے ہیں بانٹنے پر پرتی ایک بچے کو کتنے روپے ملیں گے 61 روپے کو چار بچوں میں برابر برابر دینے تو دیکھئے بہت آسان طریقہ چار سے ہم کیا کریں گے چار بچوں میں 61 روپے کو ڈیوائیڈ کر دیں گے چار سے ڈیوائیڈ کر دیں گے 61 کو دیکھئے تو دیکھئے کوشن نمبر 144 میں کل روپے جو دیئے تھے کتنے 61 روپیز اور کل بچے کتنے تھے چار تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ چار بچوں میں جب 61 روپے کو ڈیوائیڈ کر دیں گے یعنی بانٹ دیں گے تو کتنے کتنے روپے ملیں گے تو پھر تیک بچے کو روپے ملیں گے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے 61 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کس سے 4 سے تو جب ہم 4 سے اس کو 61 کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہاں ہم رف پیج بنا سکتے ہیں سائیڈ میں 61 تو 6 کے لئے ٹیبل پڑھیں گے 4 1 4 پھر مائنس کریں گے 6 میں 4 2 بچی جائیں گے 1 اوپر سے نیچے جائے گا ٹھیک ہے 4 5 20 مائنس کرنے پر پھر 1 بچ جائے گا اور جب ڈیوائیڈ اوپر سے نمبر ختم ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اوپر 1 پوائنٹ لگا دیتے ہیں پوائنٹ کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے یہاں پر 1 0 ملتا ہے اور 0 اس کے 7 لگ جاتا ہے 4 2 8 مائنس کریں گے 2 بچ جائے گا پھر پوائنٹ تو لگا ہوا یہ تو پوائنٹ کے بدلے ہمیں ہر بار ایک 0 ملتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر 4 سے پھر ڈیوائیڈ کریں گے تو 4 5 کتنا ہو جائے گا 20 4 5 20 تو آخر میں آنسر جو ہے کیا آگیا remainder ہمارا 0 ہو گیا تو آنسر کتنا ہمارا 15 25 یعنی 61 کو جب ہم ڈیوائیڈ کریں گے 4 سے آنسر آئے گا 15 25 ٹھیک تو یہاں پر ہر ایک بچے کو پیسے ملیں گے 15 روپے 15 روپے ہو گئے اور 25 پیسے امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا یہ ہمارا آنسر ہو جائے چلیے کوش نمبر 145 دیکھئے کوش نمبر 145 ایک سکول میں کل 1595 ویدیار تھی ہے اسٹوڈائنٹ سے 1595 یہ لڑکیوں کی سنخیہ 779 ہے تو لڑکوں کی سنخیہ بتائیے ہمیں یہ بھی بتانا ہے پھر بوئیس کتنا ہوں گا سکول میں تتھ لڑکے و لڑکیوں میں کس کی سنخیہ ادھیک ہے یہ بھی بتانا ہے لڑکے اور لڑکیوں میں کس کی سنخیہ جو زیادہ ہے ہمیں سارے بچے دیئے ہوئے 1595 میں اور اس میں لڑکیا 789 ہیں تو لڑکے کتنا ہوئیں گے اگر ہم اس میں سے لڑکیوں کو سائیڈ میں ہٹائیں تو کیا بچے گا اس میں لڑکے بچیں گے ٹھیک تو یہاں پر اس کا آنسر ہمیں مل جائے گا دیکھئے دیکھئے پھر اس کل میں جو کل و دیار تھی ہیں وہ 1595 1595 ٹھیک 1595 اور لڑکیوں کی جو سنخیہ ہے لڑکیوں کی سنخیہ وہ لکھ دیں گے یہاں لڑکیوں کی سنخیہ وہ ہے 779 اب ہمیں بتانا لڑکوں کی سنخیہ لڑکوں کی سنخیہ تو وہ برابر ہوگا جو کل و دیار تھی 1595 اس میں اس کو مائنس کر دیں گے 1595 مائنس 779 جب اس کو مائنس کر دیں گے تو آنسر کتنا آئے گا وہ دیکھ یہاں پر ہم رف پہ جیوز کرتے ساتھ آنسر 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 816 فروری کا مہینے میں کتنے کھلونے بنیں گے فروری میں کتنے دن ہوتے ہیں 28 دن ہوتے ہیں تو 28 کی ملٹیپلائے گھر ہم 1275 سے کر دیں تو ہمیں پتہ لگ جائے کہ پورے مہینے میں کتنے کھلونے بنتے ہیں بہت آسان کوشن ہے دیکھیں کریں گے کیسے دیکھ لیجئے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم لکھیں گے کار کھانے میں ایک دن میں جو کھلونے بنتے ہیں وہ ان کو لکھیں گے وہ بنتے ہیں 1275 کارہانے میں ایک دن میں کھلونے کتنے بارہ سو پیچھتر اس کے بعد فروری کے مہینے میں کھلونے فروری کے مہینے میں اٹھائیس دن ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں اٹھائیس کی ملٹیپلائی کر دینی ہے کس سے ایک دن کے کھلونوں سے اور ایک دن کے ہیں بارہ سو پیچھتر جب ان دونوں کی ملٹیپلائی کر دیں گے تو آنسر یہاں پر آ جائے گا تو دیکھیں یہاں پر رفیج یوز کریں گے بارہ سو پیچھتر ملٹیپلائی ٹوانٹی ایٹ ایٹ فائبز آ فورٹی زیرو حاصل چار آ جائے گا ایٹ سمنز آ فیفٹی سکس اور فور سکسٹی کا زیرو اب یہ سکس بن جائے گا ایٹ ٹوز آ سکسٹین اور سکس ٹوانٹی ٹو ٹو کا ٹو یہاں پر آئے گا اور اب یہ جو سکس کی جگہ ٹو آ جائے گا اب ایٹ ونز آ ایٹ اور ٹو ٹین تو ایٹ سے ملٹیپلائی کر چکے ہیں اب ٹو سے کریں گے ٹو سے کرنے کے لئے پہلے ایک کروس لگاتے ہیں ٹو فائبز آ ٹین ٹین کا زیرو کیری بان آ جائے گا ٹو کینسل ٹو سمنز آ فورٹین اور ون فیفٹین کا فائیو حاصل ون لگے گا تو ون یہاں پر آ گیا ٹو ٹوز آ فور اور ون فائیو آسل اب کچھ بھی نہیں بچا ٹو ونز آ ٹو سب ہی کی ملٹیپلائی ہو چکے اب اس کو کیا کر دیں گے ایڈ کر دیں گے ان دونوں نمبرز کو زیرو کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو زیرو رہے گا اس زیرو اور زیرو زیرو آ جائے گا ٹو اور فائیو سیون اور زیرو اور فائیو فائیو ون ٹو تھری تو آنسر کتنا آئے گا تھری ہن تھرٹی فائیو تھاؤزین سیون ہنڈر یہ ہمارا آنسر ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ بھی اس کو جب اپنی کوپی مات چیسی رائٹنگ میں لکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے اسلام علیکم موسیقی